موسیقی این صاحب کی لیڈرشپ کو دے دیا گیا ہے اور ابھی دو دن پہلے ایسا ہی ایک ریلیف پیکج نامزد وزیرالہ خبر پختون خواہ جناب علی امین گنڈپور صاحب کو بھی دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی یہ جو ریلیف فیکٹری ہے اس نے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ پک اینڈ چوز کر کے یہ ریلیف کیا سمان بانٹنا شروع کر دیا ہے اور اس ریلیف کے سمان کو حاصل کرنے اس ریلیف پیکج کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جناب عمر ایوب خان صاحب نے گڑی نماریا پائن سلف تھے آگے نے اسلام آباد اور اسلام آباد میں ان کے لیے ایک دربار کا بندوبست کیا جا رہا ہے لیکن اس دربار میں داخل ہوتے ہی ان کو اتنا خوفناک قسم کا کرنٹ لگنا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہوگی کیسے یہ ایک بہت ہی امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ جناب یہ عمر ایوب خان صاحب نے اسلام آباد میں کون سے دربار میں شرکت کرنی ہے یہ دربار کہاں میں منقض ہونے جا رہا ہے اور اس دربار سے جناب عمر ایوب خان صاحب کی جو وہ بستہ امیدیں ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اسرائیل صورتحال پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے اسی معاملات سے جڑی ایک اور خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے بس سے کچھ دیر پہلے مجھے جماعت اسلامی کے ترجمان جناب کیسے شریف صاحب جو بڑے اچھے دوست ہیں میرے ان کی طرف سے وہ بڑے نفیس انسان بھی ہیں بلا شبہ سالگرہ پر کیک ضرور بیجھنے ہیں یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ یہ ان کی بڑی طریف والی بات ہے کیسے شریف صاحب نے ایک وارس اپ میسج کیا اور وہ ان کا ایک ویڈیو بیان تھا جس کا آپ صاحب اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بیان کے اندر کیسے شریف صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ نے ایک مطبع پھر جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں وسیطر اتحاد میں شامل ہونے کی پیش کشتی ہے اور یہ وسیطر اتحاد نہ صرف خبر پختونخواہ کی حد تک ہوگا بلکہ یہ اتحاد ملک گیر ہوگا یعنی یہ سینٹی کے درے بھی ہوگا یہ قوم اسمبلی میں بھی ہوگا یہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگا اور یہ بلوچستان اسمبلی میں بھی ہوگا سوال پدا ہوتا ہے کہ کیوں جناب سردار لطیف خوصہ صاحب انہیں جناب سراج الحق صاحب ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اس سے پہلے تو یہ والی وینڈوز کو بھی بند کر دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے جہاں تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی کہانی اس طرف جا رہی ہے جہاں پر کوشش یہ کی جائے گی کہ جناب عمر عیوب صاحب کو وزیر آزم منتخب کرایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنڈی کھڑک گئی ہے بھوے کی جناب فطور رمان صاحب کی اگر کنڈی کھڑک گئی ہے بھوے کی جناب سراج الحق صاحب کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے درے دولت پر بھی حاضری کا وقت آ گیا ہے اور بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ زرداری صاحب کے درے دولت پر حاضری ہونے جاری ہے اور اس درے دولت پر حاضری کے لیے نہ صرف پاکستان میں موجود کچھ شخصیات متحرک ہو چکی ہیں بلکہ اس کے ساتھ دبائی میں موجود ایک بزنس ٹائکون بھی اس سالی صورتحال میں نہ صرف متحرک ہو گئے ہیں بلکہ ان کی طرف سے بازابتہ طور پر رابطہ بھی کر لیا گیا ہے اور اپنا کار خاص کو زرداری صاحب کے پاس بھی بچوا دیا گیا ہے میرا اشارہ جناب ملک ریاض صاحب کی طرف ہے ملک ریاض صاحب گزشتہ تین دن سے بہت ہی زیادہ سرگرم ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور ملک ریاض صاحب کی یہ کوشش ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اور عمران خان کے درمیان جو دونیاں ہیں وہ کم ہو دونوں کو قریب لائے جائے دونوں کو سیم پیج پر لائے جائے اور اگر ایسی کوئی حکومت کا سین بنتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ جناب عمر عیوب صاحب کو درکار ہو یعنی عمران خان صاحب کو درکار ہو تو ووٹ جو ہے وہ دلوایا جا سکے عمران خان صاحب کی جماعت کو اور اس کے لیے جناب ملک ریاض صاحب وہ تک و دو کر رہے ہیں اور اس میں تو کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور اس وقت اس کنسینسس کی یعنی اپنے دو دوستوں کو ایک ساتھ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب کے گلے کے اندر جو پھندہ فٹ ہو چکا ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا اس سے اگر کوئی بندہ ان کو بچا سکتا ہے تو وہ یعنی عمران خان ہے اور آسیف علی زرداری ہیں ان کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ان کی جان چڑھا سکتا لہذا ان کی یہ کوشش ہے اب اسی پیش شرفت کا جو سب مجھے اندازہ ہوا کہ اس پیش شرفت میں گزشتہ تین دن میں جو سب سے پہلے رابطہ کیا گیا تھا بینیسٹر گوھر خان صاحب کے ساتھ وہ آسیف علی زرداری صاحب کی طرف سے براہ راست نہیں کیا گیا تھا بلکہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے یہ آفر دی گئی تھی بینیسٹر گوھر خان صاحب کو کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ خان سے رابطہ کر لیں یا خان سے میرا پیغام خان تک پہنچا دیں کہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہے اور ان کے سامنے یعنی خان صاحب کے سامنے یہ سارا سنیریو بھی رکھنا اور اس کے بعد خان صاحب سے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک فیزیبل آپشن ہو سکتا ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے آسیف علی زرداری صاحب کے ساتھ جس پر بیشتر گوھر نے اصولی طور پر ملک ریاض صاحب کی اس آفر پر ہمی بھری تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپشن بہت اچھا ہے اس آپشن پر ہمیں غور کرنا چاہیے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہیے اسی طریقے سے ملک ریاض صاحب نے جس طرح بیشتر گوھر صاحب سے بات کی اسی طریقے سے انہوں نے آسیف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا دبائی سے اور انہوں نے آسیف علی زرداری صاحب کو یہ کہا کہ میری بیشتر گوھر سے بات ہوئی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی طرح کی کوئی آئیس میڈیٹنگ ہو جائے کوئی برف پگل جائے تو اس کے لیے رابطہ کاریکھی جا سکتی ہے انہوں نے دیکھو پائیں انہوں نے پہلا رابطہ ہو گیا انہوں نے فون آیا تو سانو کو اچھا جواب دینا چاہید ہے اس طرح کی انہوں نے کہا نہیں گھڑی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کہیں اور ادھر کہا کہ ان کی طرف سے رابطہ ہوئے لہٰذا آپ کا جو ہے نا وہ بابا اونچا رہے گا اور آپ جو ہے نا اپر ہینڈ پر رہیں گے اس سنیریو پر آسیبی زرداری صاحب نے خود جو ہے وہ جو ہے ویٹی لگائی اپنی پارٹی کے ایک اور لیڈر کی ندیم افضل چاند صاحب کی انہوں نے ندیم افضل چاند صاحب سے کہا کہ یار تو تے چکے اور لیڈی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی میں آپ کے وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہوں گے برہ راس عمران خان کے ساتھ بھی کنیکشن ہوں گے ذرا چیک کرو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے مجھے اس طرح کا فون آیا جس کے اوپر ندیم افضل چاند صاحب نے رابطہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لیڈران کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیابنٹ میں موجود رہ چکے ہیں اور اس وقت پارٹی کے اندر ایکٹو بھی ہیں جن میں اصد کیسر صاحب بھی شامل ہیں اور بریشتر گوھر خان صاحب بھی شامل ہیں اور ان سے انہوں نے اسی بات کو دھرایا کہ جناب کی خیالے کو مل جلکے کو کم اگر بدالی ہے تو جس پر ان کو یہ جواب ملا کہ جناب خان صاحب کے پاس ہم نے جانا ہے ایک دو دن میں مری ملاقات کا ٹائم ہے جیسے ہی کوئی ملاقات ہوگی تب ہی آپ کو اس صورتحال سے اگاہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وہی ٹائم تھا یہ وہی ٹائم تھا جب زیر زمین لرزشیں نہ صرف تیز ہو چکی تھی بلکہ زلزلے کے اثار نمائی ہو چکے تھے اور لالہ سہرائی نے اس زلزلے کو محسوس کر لیا تھا اور ان کو ایسے اشارے مل رہے تھے یا ایسے رابطے ہو رہے تھے کہ اگر فوری طور پر نہیں حکومت سازی کے لیے قدم کو آگے نہیں بڑھایا گیا تو پھر اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور جمہوری عمل کو بھی اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آسیب علی زرداری صاحب نے دوسری رخ پر بھی ٹرین چلائی اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب یہ جو میں لالہ سہرائی ہوں میری جو ٹانگیں ہیں ان میں اس وقت یہ لرزشیں محسوس ہو رہی ہیں لہٰذا آپ بھی ذرا تھوڑا سا دھیان کریں اور ذرا ایکٹیو ہو جائیں آسیب علی زرداری صاحب کا یہ فون ملنے کے بعد شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہوئے اور شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جو میاں صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ گرم تھے بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ مرکز میں حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب اگر ہم حکومت نہیں لیں گے تو مارشلہ لگ جائے گا یہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی سیچویشن ہے جس سے ان کو اگاہ کیا گیا جس پر میاں صاحب نے ان کو یہ کہا شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی تو جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے آخر کار تمہیں جس طرح پہلے میری بات ماننی پڑی تھی کہ جناب سولہ مہینے کی حکومت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت عمران خان کو عدے سٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم نے بھکتا اس مرتبہ بھی اگر آپ حکومت لیں گے تو یہ ہم بھکتیں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی میرے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد یہ ساری کی ساری پیش رفت تو ہوتی ہے اب چونکہ جو اسٹابلشمنٹ تھی شاید اس کی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ دونوں سیم پیش پر نہ آئے اور پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ مرکز میں نہ بنیں اس سے کچھ شاید ان کے لیے پرابلمز ہو گئے اسی وجہ سے یہ جو درمیانی رابطہ کار ہیں یہ حرکت میں آئے تھے اب اسی دوران جب ملاقات نہیں ہوئی اگلے دن جب یہ رابطے ہوئے اسے اگلے دن ملاقات نہیں تھی اور اسی اگلے دن جو ہے منگل کی شب اس بات کا اعلان ہو گیا کہ شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے مریم نواز چیف منسٹر ہوں گی اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ پیپلز پارٹی مرکز میں جناب شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ دے گی یہ سینیریو جب ہو گیا تو پھر ایٹمیٹلی یہ بات سمجھ جائے گی کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن پی ٹی آئی سے ہٹا کر مسلم لیگ نون کی طرف وہ کر لی ہے لہٰذا پیپلز پارٹی والے آپشن کو بند کر دیا گیا اور یہی سینیریو تمام کا تمام بیرشتہ گوھر اور شیر افضل مروت نے جا کر عمران خان صاحب کو جیل میں بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ملانا صاحب کی جو ان کی اپنی مجلس شورہ تھی مرکزی مجلس شورہ اس کی میٹنگ کے بارے میں بھی خان صاحب کو بتایا اور بتایا کہ جناب ملانا صاحب نے تپے پہلے ملانا صاحب اس وقت جو ہے نا his temperature is not coming down he is not coming slow اس طرح کے نا ان کو میسیج دے جس پر جو ہے نا عمران خان صاحب کی ego satisfy ہوئی اور انہوں نے کہا جناب جا کر ملانا صاحب سے رابطہ کر لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کم از کم ایک دن انتظار کرنا چاہیے تھا آپ کے میرے ساتھ رابطے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے ہی اس امید پہ تھی یا ان کی already settlement ہو چکی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ان کا رابطہ محض ایک آئی واش تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی والے option کو رات کر دیا گیا اب بتایا جیے جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس option کو work out کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے اب یہاں پر یہ پشاور ہائی کورٹ والا معاملہ آتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا اس وقت کا جو national assembly کا نمبر ہے وہ نمبر ان کے پاس maintain رہے یعنی ان کے پاس اس وقت 93 کا نمبر ہے یہ 93 کا نمبر پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد امیدواروں کے پاس موجود رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شو آف پاور کیا جائے پاکستان طریقہ انصاف کا اور جب یہ ضرورت کو محسوس کیا گیا تو پھر اس کے بعد اسلام آباد کے میریٹ ہوتل میں پاکستان طریقہ انصاف کی پارلی مانی پارٹی کے اجلاس کو طلب کیا گیا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسلام آباد کے میریٹ ہوتل کے ہال کے اندر یہ جو پارلی مانی پارٹی کی میٹنگ ہے یہ جاری ہوگی اس میٹنگ میں شرکت بریسٹر گوھر خان کے ساتھ ساتھ جناب جو نامزد وزیراعظم ہیں عمر عیوب ان کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ وہ یہاں پر آتے اب عمر عیوب ہوں یا علی امین گنڈاپور ہوں ان کی نامزدگی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اگر امران خان چاہتے ہیں تو بریسٹر گوھر کو بھی وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر سکتے تھے اور ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ فیزبل ہو جاتا کیونکہ بریسٹر گوھر خان صاحب اپنے نرم رویہ کی وجہ سے یا اپنے مسالحانہ کردار کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کابرے قبور ہو سکتے تھے لیکن جو دو نومینیشنز یا تین نومینیشنز عمران خان کی طرف سے کی گئیں اسلام اقبال کی علی امین گنڈاپور کی اور عمر عیوب کی یہ وہ تمام کی تمام نومینیشنز ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشنز ہو سکتی ہیں خیر قصہ مختصر کہ پشاورہ ہائی کورٹ سے ریلیف پیکج لینے کے بعد جب پہنچتے ہیں عمر عیوب صاحب مریئٹ ہوتل تو وہاں پر جا کر ان کو حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو نمبر ہے ان کے سابقے وہ ہے نائنٹی تھری لیکن ہال میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر پینتیس عراقین کمتے تھرٹی فائیو پینتیس عراقین کی عدم موجودگی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر پیپلز پارٹی بھی آ کر پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اگر مولانا صاحب کی ساتھ سیٹیں بھی رل جاتی ہیں تو اس کے باوجود بھی پاکستان طریقے انصاف کا وزیر آزم نامزد نہیں ہو سکتا یا وزیر آزم الیکٹ نہیں ہو سکتا ضروری یہ ہے کہ یہ جو پاکستان طریقے انصاف کہ ازاد امیدواران موجود تھے یہ اپنے نمبر کو برقرار رکھتے اس کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو پینتیس کا فگر کم ہوا ہے پاکستان طریقے انصاف کے اس وقت اگر وہاں پر نمبر جو موجود ہیں وہ تقریباً ففتی سیون کے قریب موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گیم لگ گئی اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو عراقین اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ عراقین اسمبلی اپنی لائن نے جو ہے یا اپنی جو ہمدردیاں ہیں اس کو نہ صرف تبدیل کر لیا ہے بلکہ ایک مستحقم گورنمنٹ کے قیام کے طرف کوئی راستہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ یہ جو ایک ابحامی کیفیت تھی کہ جہاں مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ اکثریت ان کو مل جائے اور یہ خاص طور پر جواب بھی ہوگا جواب بھی ہوگا جو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جو لرزشیں آ رہی ہیں نا یہ میں نے آپ کو بتایا دیں یا تو ڈیمیج کنٹرول ہوگا یا پھر سب کو چیتہ ہو بالا ہو جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ فرسٹ اٹیمٹ اسی ڈیمیج کنٹرول کی کی جاری ہے اور دیکھنے یہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کی یہ اٹیمٹ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اب دلیا کے ذریعے سار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ